ڈیئر ویورس اسلام علیکم میں ہوں مختیار عباسی آپ دیکھ رہے ہیں مختیار عباسی مختیار عباسی میں آپ کو کشام دیتا ہوں آج کی دو تین اہم خبریں ہیں اہم بریکنگ نیوز ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایک تو جو سب سے بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ قلب جیسے ہی بلاول بھٹو زرداری نے حلف لیا وزارد خارجہ کا تو اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی صدر پاکستان جناب عرف علوی سے وہ ویڈیو سامنے آگئی ہے تو اس پر سوشل میڈیا پر بہت سارے تفسریں ہو رہے ہیں تو یہ ایک جو پوسٹ ہے ہمارے سامنے جو ٹوٹر پہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے ان پر تفسریں آئے ہیں تو ایک آئی ڈی ہے وہ لکھتا ہے کہ جو یوتھیا ہیں جو یوتھیا ہیں وہ جو گارگن کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں شوکھی بگارے کرتے ہیں تو ان کو یہ قلب بیج کر ان کو دکھاؤ کہ آپ کا جو صدر ہے وہ کیسے بلاول کے ساتھ جو ہے وہ کفشپ کر رہا ہے اور کیسے ہنس رہا ہے کیسے ان سے خوش مزاجی کر رہا ہے جیسے وہ ان کا کوئی اپنا اپنا ہو یا مطلب تو ان کو کوشش کر رہا ہے کہ وہ خوش رہیں بلاول تو یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سیاست میں اتنی جو ہے یہ دشمنی نہیں ہونی چاہیے سیاست اپنی جگہ پر ہونی چاہیے اخلاق اپنی جگہ پر ہونا چاہیے چاہے آدمی کتنے بھی آپس میں مخالف ہوں لیکن بات ان کو ذاتی طور پر دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے تو صدر عرف علوی یہ جو بیٹھے ہیں بلاول کے ساتھ تو اس پر ہمارا جو اپنین ہے وہ یہ ہے کہ سیاست دان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو میں تو یہ یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر عمران خان میں انہا نہ ہو اگر وہ اتنا زدی نہ ہو اگر وہ ایک مکمل پولٹیکل سیاسی آدمی ہو تو اس سے ملنا کوئی بری بات نہیں ہو سکتا ہے کہ آج بلاول یا نواز شریف یا عمران خان ایک دوسرے کے بہت سارے دشمن رہ ہوئے ہیں دشمن ہیں ہو سکتا ہے کل وہ کوئی دوست ہو جائیں ایسے ہی جیسے زرداری صاحب یا بین نواز شریف یا شہباز شریف بہت ان کے بیچ میں لڑایاں ہو رہی تھی ایک دوسرے پر الزامات ہو رہے تھے پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ رہے تھے آج وہ آپس میں جو ہیں وہ ایک کرسی پر پیٹھے ہیں تو یہ پولٹیکس ایسی چیز ہے اس میں ناحتمی کوئی دوستی ہوتی ہے اور ناحتمی کوئی دشمنی ہوتی ہے تو ہم جو اس ویڈیو کے حوالے سے جو آخری بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ یہ جو یوتھے لوگ ہیں جو بچارے گیر سیاسی ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے جن کے پاس پولٹس کرنے کا کوئی ایکسپیرنٹس نہیں ہے تو وہ ابھی آگئے ہیں پولٹس میں اور عمران خان کو اپنا مرشد تسلیم کرتے ہیں اور عمران خان جو زبان استعمال کرتا ہے تو ان کو سکھایا گیا ہے کہ دشمنوں کو آپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ بتمیزی کرو بد اخلاقی کرو گالی گلوچ دو ان کو تو برحال آستے آستے یہ بھی سیکھ جائیں گے برحال سیاست میں پولٹس میں جو بھی آدمی گالی گلوچ کرتا ہے یا بتمیزی کرتا ہے ان کو میری تجیز ہے کہ ان کو پولٹس ہی نہیں کرنی چاہیے پولٹس میں اختلافات ہوتے ہیں پولٹس میں بہت سارے ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے ہیں انہیں الزامات میں کافی حقیقت بھی ہوتی ہے لیکن پولٹس میں ذاتی بد اخلاقی نہیں ہونی کیا یہ تو ایک تو یہ خبر ہے دوسری خبر جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ یہ بلاور بھٹو جیسے نے حلف لیا تو آج وہ سعودی عرب عمر پہ شہباز شریف صاحب شہباز شریف کے ساتھ گئے ہیں لیکن اس اس قلب میں جو اہم بات ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ بلاور کے ساتھ جو ہے وہ موسم دعوڑ ہیں اور خالد مقبول سلی کی ہیں اور شازن بگٹی ہیں تو اس پر بھی جو طریقہ انصاف والوں نے بہت سارے گالی گلوچ کی ہے کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں موسم دعوڑ یا یہ شازن بگٹی بھائی شازن بگٹی جب آپ کے ساتھ تھا تو اس وقت پاکستان کے دشمن نہیں تھا اب جب جب عمران خان کے ساتھ ہوا ہے تو پاکستان کا دشمن ہو گیا ہے یہی موسم دعوڑ جب آپ کے ساتھ تھا تو اس وقت پاکستان کا دشمن نہیں تھا جب آپ ابھی بلاول کے ساتھ ہیں تو پاکستان کا دشمن ہو گیا ہے تو میں نے وہی بات کہی تھی کہ کل کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ آج کے دوست ہوتے ہیں تو یہ جو آپ دیکھیں یہ خال مقبول صدیقی ہے یہ خال مقبول صدیقی پہلے کتنی گالیاں دیتے تھے کتنی بد اخلاقی کرتے تھے لیکن آج بلاول کے پیچھے جو ہیں وہ جا رہے ہیں تو میں آخری جو میں بات کر رہا ہوں یہی کر رہا ہوں کہ سیاست میں آپ بد اخلاقی نہ کریں تو یہ ہیں اور دوسری جو پکچرز بھی ہیں یہ ویڈیوز بھی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس میں بین ازیر کی جیو چھوٹی بین ہے سنم بھٹو وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اپنے بھٹی جے کو جو ہے وہ ان سے گلے مل رہی ہے آصفہ بھٹو بھی یہ ہے سیاست سے اختلاف بالکل ہونے چاہیے آپ کا اپنا اپنین ہونا چاہیے لیکن وہ اخلاق کے دائرے میں ہونا چاہیے بس آخری بات صرف ہماری یہ ہے کہ جو بھی آدمی بد اخلاقی کرتا ہے آپ سوشل میڈیا پہ ٹوٹر پہ دیکھیں فیس بک پہ دیکھیں بس انتہا درجے کی بد اخلاقی ہوتی ہے میں میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی چار سو یا پانٹ سو کمیٹس بھی آئیں اگر اس میں کوئی آدمی بد اخلاقی بھی کرتا ہے تو آپ ان کو نکلیٹ کر دیں میں ان کو دیکھتا بھی نہیں ہوں کہ کوئی کونسی زبان استعمال کرتا ہے آیا وہ اچھی زبان استعمال کرتا ہے یا کھا مجھ مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا میرا ضمیر میرے میرے سامنے ہیں نام پیپل پارٹی کا ہوں نام نوازلی کا ہوں اور نام پی ٹی آئی کا ہوں میں میں اس اقتداری پارٹیوں کو بہتر نہیں سمنتا یہ یہ ابن الوقت ہیں یہ موقع پرست ہیں ان کو صرف اقتدار چاہیے ہمارا مہور سندھ ہے سندھی عوام ہے پاکستان کا عوام ہے پاکستان کے گریب ہمارا مہور وہ ہے ہمارا مہور جو ہے وہ ایک خوشحال پاکستان ہے وہ قائد اعظم کا پاکستان ہے پاکستان میں بہتر سال سے آج تک ایسی کوئی ایک دو دن کے بٹو صاحب کے سوا باقی کوئی ایسی آج تک پاکستان کو ایسی قیادت نہیں ملی ہے تو ہمارا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اقتداری پارلٹس ہے یہ اس میں بہت بڑا گمت ہے وہ وہ پتہ نہیں وہ ان میں کوئی اخلاقی نہیں ہے کوئی جرت نہیں ہے تو برحال ہمارا اپنا اوپینن ہے تو آپ مجھے جب محسوس ہوگا کہ پیپل پارٹی میں خرابی ہے تو ہم پیپل پارٹی پر تنقید کریں گے جب مجھے محسوس ہوگا کہ نواز لیگ میں خرابی ہے تو ہم نواز لیگ پر اخلاق کے دائرے میں تنقید کریں گے جب ہمیں محسوس ہوگا کہ پیٹی آئے میں خرابی ہے تو ہم اخلاق کے دائرے میں پیٹی آئے پر تنقید کریں گے لیکن وہ تنقید ہماری پولٹیکل تنقید ہوگی وہ گاڑی گلوچواری تنقید نہیں ہوگی تینک یو مہربانی خدا حافظ سے جایچ پیٹی آئے میں تنقید ہوگی شیخ Defence م substitute جایچ پیٹی آئے میں کار ش mega uزیش ہوگی کریں گے دائرے میں کارš 15 سوچgt 2 بóm çونس 0 0 موسیقی